پنجاب حکومت ان ایکشن روٹی کی قیمت چار روپے اور نان کی قیمت پانچ روپے کم کر دی گئی روٹی کی قیمت بیس روپے سے کم کر کے سولہ روپے جبکہ نان کی قیمت پچیس روپے سے کم کر کے بیس روپے کر دی گئی ڈیپری کمیشنر لاہور آف حیدر کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری پنجاب میں گندم خریداری مہم کا آغاز باردانہ کے حصول کی درخواستوں کی وصولی شروع کاشتکاروں کو ایپ کے ذریعے باردانہ کا اجراء انیس اپرل سے ہوگا ترجمان محکم خوراک کے مطابق بائیس اپرل سے گندم کے خریداری شروع ہو جائے گی ایر چالان نادہندگان کے گرد شکن جا سکت اب ایر چالان جمعنا کروانے تک لائسنس اور دیگر پولیس سیویسز میں یثر نہیں ہوں گی ایر چالان نادہندہ ہونے پر لرنر پرمیٹ، ڈوپلیکیٹ، فریش لائسنس اور دیگر سہولیات نہیں ملیں گی ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں پر ایر چالان کیے جا رہی ہیں گاریوں کی نمبر پلیس سے چھیر چار کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم اید الفطر گزر گئی اب موجیں بھی ختم ہم اید کے بعد پردیسیوں کی آبائے لاکھوں سے لاہور واپسی کا سلسلہ شروع بادامی باغ لاریڈہ پر گہمہ گہمی مزید پڑ گئی مختلف شہروں سے بسیں لاہور کے لاریڈہ پہنچ رہی ہیں پردیسی کہتے ہیں اید پر خوب انجوائی کیا اب دوبارہ روزمرہ کے معاملات شروع ہو جائیں گے اید پر گئے ہوئے تھے زائرہ اپنے گاؤں ازاد کشمیر میں اور ایک دو ماہ بعد ہی چکر لگتا ہے اید پر زائرہ پہلے بھی ادھر سٹوڈنٹ بھی ہیں ساتھ کام بھی چال رہا ہے پورا جو اید کا ویک تھا ہم اس کو بہت اچھے سے انجوائے گیا دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کی ہیں سارا کچھ اور ابھی ان سب کو چھوڑ کے ہم دوبارہ روٹین ور واپس اپنے لاہور چہر میں آگئے ہیں اپنے سٹڈی کے لیے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات ورکشوپس اور مونیٹرنگ کا پلان انٹر کے سالانہ امتحان انیس اپل سے بائیس مئی تک جاری رہیں گے امتحانات کی نگرانی کے لیے مونیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں مونیٹرنگ پر معمور ٹیمیں صبح اور شام کے امتحانات کی نگرانی کریں گی مہنگائی کے دوڑ میں پیاس سب سے آگے مارکٹ میں دو سو پچاس روپے فی کلوں میں فروخت ہو رہے عید کے بعد احال سبزی منڈی مکمل بحال نہ ہو سکی منمانے نرخ پر اشیاء فروخت ہو رہی لیسن ٹیسو ادرک سات سو ٹیماتر ایک سو اسی روپے فی کلوں میں فروخت کریلے دو سو پچاس بنگو بی ایک سو آلو ستر میتھی سات روپے فی کلوں میں مل رہے سیپ کالا کولو چار سو بیس امرو دو سو پچاس سرابری دو سو روپے فی کلوں میں دستیاب مہنگائی کا عذاب سستی مرغی بنی خواب چکن اور انڈے عام آدمی کی قوت خرید سے باہر برائلہ کی گوشت کی قیمت چھ سو چاس سٹ روپے فی کلوں پر قرار زندہ برائلہ ہول سیل چار سو بیالیس فرچون ریٹ چار سو انتالیس روپے فی کلوں مکرار انڈے دو روپے مہنگے فی درجن قیمت دو سو چوان روپے ہو گئی مارکٹ منڈوں کی پیٹی آٹھ ہزار دو سو چوان روپے میں فروخت آزمین حج کے لیے تربیتی پروگرام علماء خیرمی منصورہ کا حج تربیتی پروگرام اٹھائیس اپرل کو ہوگا حج تربیتی پروگرام سب نو وجہ الہمراہ ہول میں ہوگا تربیتی پروگرام میں شرکت کے خواہش مند آزمین حج کی ریجسٹریشن شروع کر دی گئی شرکہ کو حد سے متعلقہ کتابیں اور دیگر تحائف پیش کیے جائیں گے اقبال ٹاؤن پولیس کا ایسین اقدام بزوگ شہری کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا جرمن شہری زیاؤدین سات روز قبل علامہ اقبال ٹاؤن میں راستہ پھول گیا تھا بزوگ شہری کو ایوان ٹاؤن کے علاقے سے تلاش کیا گیا بچوں کی نون سٹوپ موجمستی جاری بچوں نے عید کی آخری چھٹی کو یادگار بنانے کے لیے پارپس کا رکھ کیا شہریوں کی بڑی تعداد بچوں کے ہمراہ جلانی پارک پہنچی لاہور کے جلانی پارک میں بونسائی گارڈن کی بہار موسم بہار کے دوران بونے پودے بھی اپنے رنگ و روپ کے جلوے بکھے رہے بڑے درختوں کی مانت چھوٹے پودے تیار کرنے کی ابتداء چین سے ہوئی میدانوں میں نظر آنے والے درختب گھروں کے ڈرائنگ روم کی زیند بن سکتے ہیں لاہور سمیت مختلف ازلا میں گرد شمک کے ساتھ بارش کا امکان بالائی پنجاب کے ازلا میں یالہ باری کے بھی امکانات دیگر ازلا سے لاہور آنے والے مسافر احتیاطی تدابیر اختیار کریں پی ڈی ایم میں نے الارڈ جاری کر دیا اور شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشگوار لکشمی چوک، مال روڈ، جیل روڈ اور گرد و نواہ میں بوندہ باندی تھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی اور تالیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان موسیقی